جو بات کرتے ہیں اس کے نام کو مٹانے کی ان میں اوقات نہیں اس سے آنکھ تک ملانے کی فانوز بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے ایک ایسا انسان جسے یہ سارا جہاں جانتا ہے ایک ایسا انسان جس پہ یہ سارا جہاں فدا ہے ایک ایسا انسان جس کے سفر پہ چلنا شاید کسی کے بس کی بات نہیں ایک ایسا انسان جس صرف تل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں جس کو تو ملی ہے دعا ہی دعا اس کا کوئی نہ کچھ کر بائے گا سلمان کھان سلمان کھان is not just a name guys it's a brand an extremely popular brand his life, his girlfriends, his ex-girlfriends his films, his کونچو روشی's his journey from starting his career as a supporting actor to becoming India's biggest mega star everything about him has curled reach in popular culture ایک ایسا star جس کے چاہنے والے پانچ سال کے بچوں سے لے کر اسی سال کے بوڑھے تک ہیں کروڑوں دلوں کی دھرکن کروڑوں مسکراتے ہوئے چہروں کی وجہ ہندوستان کے آن بان اور شان اپنے میل فینس کے بھائی جان اور فیمل فینس کے دلو جان one and only the mega star سلمان کھان سلمان کھان is an emotion an emotion for millions ایک ایسا star جو جب ہستا ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے سارے فینس بھی ہستے ہیں اور وہ جب روتا ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے سارے فینس بھی روتے ہیں ایک ایسا star جس کا پریواج صرف خاندان ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان ہے اس نے ایک ایسی ہارڈکور فین فالوئنگ earn کی ہے نا کہ جہاں اس کی فینس اس کی خوشی کو خود کی خوشی مان کر خوش ہوتے ہیں اس کی کامیابی کو خود کی کامیابی مان کر جشن بناتے ہیں وہیں اس کے غموں کو خود کا غم مان کر اداس بھی ہو جاتے ہیں ایک ایسا star جس کو ایک خروچ تک لگ جائے نا تو مندر سے لے کر مسجد تک دعاوں کے لیے لائن لگ جاتے ہیں اب اگر اسی زون میں آگے کنٹینیو کیا نا تو میں تو رون گا ہی ساتھ ساتھ آپ کو بھی رولا دوں گا تھوڑا سا مود لائٹ کرتے ہیں اور سلمان بھائی پہ تھوڑی اور بات کرتے ہیں ویسے تو میں ان کی کتنی بھی تعریف کرلوں کم پر جائے گی بھائی پیپ روڑی وڈیوڈ off Indian Box office this is Salman Khan pahid one who's gonna leave to another اب ریکارم depression's گنا ہمو رہا تھک جاؤں گا کریں گے یہی من نمبرka یقی عقل ہے موسیقی کرر 152 کرر جان سپructures دیو daar موسیقی کرو کا موسیقی کروید کرو آپ رقل دین گرار موسیقی کروڑ حلی کیل کرا رقل خدا گرا موسیقی 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 150 کروڑ and 200 کروڑ week collections most 20 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ single days most number of 50 کروڑ 80 کروڑ 100 کروڑ 150 کروڑ film distributors share this man has done it all مطلب پرانے رکورڑ کو توڑ کر نئے رکورڑ بنا لیتے ہیں اور خود کے رکورڑ کو توڑ کر واپس سے نئے رکورڑ بنا لیتے ہیں man he is the ultimate king in true sense but why is he so successful and victorious کیا خاص بات ہے ان میں جو انہیں سب سے الگ بناتی ہے میں بتاتا ہوں from being the most charming romantic hero Prane to being the most badass action hero Radhe from being a sehma hoa team blight to being the most khunkha tiger from being the most chulbula cop chulbul pande to being the most shant cop Rajveer Singh Salman Khan has played many different characters with utmost sincerity he is one of the most versatile actors of Indian cinema who has a wide range of on-screen emotions which prove his versatility Salman Khan is a perfect example of a mega star with raw stardom جن کی filmیں box office پہ کمال ہی نہیں تھمال مچا لیتی ہے اب وہ film چاہے بجڑنگی بھائیجان جیسی masterpiece ہو یا race 3 جیسی mediocre Salman Khan ایک ایسا star ہے جو چاہیے کیسی بھی film کر لے اس کے stardom کو گھنٹا کوئی پر نہیں پڑے گا ایک ایسا stardom جو کی بالکل intact رہے گا Salman Khan ایک ایسا star ہے جس کی صرف ایک جھلت پانے کے لیے سنگل سکرین سے ملٹی پلیکسز تک ہزاروں لوگوں کی بھیل لگ جاتی ہے اور یہی تو خاص بات ہے Salman Khan کہ لوگ اسے پس دیکھنا چاہتے ہیں the heartthrob of millions who's loved and admired by all but it didn't happen overnight it took 33 years of hard work in the industry ان کی سب سے بڑی خاص بات کیا ہے آپ کو پتا ہے یہ جو mega stardom انہوں نے earn کی ہے he never takes it for granted وہ آج بھی ہر دن کو ایک نئی opportunity کے طرح دیکھتے ہیں he never even takes a day for granted life کے اس مقام پہ پہ پہنچنے کے بعد بھی نا جہاں پہ لوگ successful کا مطلب ہی کہیں نہ کہیں Salman Khan سمجھتے ہیں انہوں نے اس success کو اپنے سڑ پر کبھی نہیں چڑھنے دیا ان کے اندر ایک ایسا competitive nature ہے نا کہ وہ ہر دن خود کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ 56 کے ایج میں بھی وہ اتنے fit and dashing ہے کہ 25-30 کے top models بھی ان کے سامنے ہلوے ہی لگتے ہیں اور اب جب looks اور personality کی بات آ ہی گئی ہے تو looks اور personality میں تو وہ سب کا باپ ہے سلمان خان کی ایک ایسی appealing اور captivating personality ہے نا ایک ایسا attractive اور fascinating persona ہے نا ایک ایسا larger than life aura ہے نا کہ کوئی فرد نہیں پڑتا کہ ان کی انٹری ریل لائف میں کسی بڑے پردے پہ ہو رہی ہو یا ریل لائف میں کسی stage پہ ان کے charismatic looks اور unmatched swag کو دیکھ کر audience seatیاں اور تالیاں بجانے پہ مجبور ہو جاتی ہے yes he is a true blue superstar who's known for his generosity the man with a golden heart and that's what makes him stand out of the league وہ دبنگ کا ڈیلوگ تو آپ کو یاد ہی ہوگا ہم یہاں کے روبن ہود ہیں روبن ہود پاندے yes guys not only in real life is he a robin hood but also in real life he's truly a robin hood کچ سال پہلے انہوں نے بین ہومن کی شروعات کی ایک ایسا charitable organization جو rural areas کے لوگوں سے لے کر ان لوگوں تک کی help کرتا ہے جو unprivileged section of the society سے belong کرتے ہیں کتنے سارے health camps set up کیے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی hurt surgeries سے لے کر cancer تک کا علاج کر آیا اور آج بھی کرا رہے ہیں کتنے سارے educational program set up کیے جو لاکھوں بچوں کے پڑھائی میں help کرے اور ان کے basic skills improve کرے کتنے سارے career development centers کھلوائے الگ الگ شہروں میں لوگ ڈاؤن کے وقت food, shelter, clothing سے ہزاروں لاکھوں پریواروں کو آباد کیا کیا پیسے لیے ہیں؟ کیا مانگا اس کے بدلے ہیں؟ گریب سے محبت ہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے being human کے ساتھ سے سارا ہندوستان ہے غریبوں کا مسیحہ ہے وہ سلمان کھان اس کی پہچان ہے ایک ایسا انسان جو شاید آپ کے اچھے وقت میں آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو پر آپ کے برے وقت میں وہ ضرور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا سلمان بھائی اچھا میں ایک party آپ لیز آ جاؤنا جس کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ جس کا انڈسٹری میں کوئی نہیں ہوتا اس کا سلمان کھان ہے جب پوری کی پوری انڈسٹری آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تب وہ ایک اکیلا بندہ ہوتا ہے جو آگے آتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو ری سٹیبلش ہونے وہ دوستوں کا دوست ہے بھائیوں کا بھائی ہے جس کی بولی ہوئی ہر بات دمدار ہے تب ہی تو وہ آج انڈسٹری کا سپسے بڑا ستار ہے ایک ایسا ستار جس کو ایک خروج تک لگ جائے نا تو مندر سے لے کر مسجد تک دعاوں کے لیے لائن لگ جاتی ہے چلو رکھ دیا ان ہیٹرز کے گروپ کا نام بالی تو جس کے آگے ہو علی اور پیچھے بجڑنگ علی اس کا کیا بگارے گا بالی ارے تم کرتے رہ جاؤ گے وہی آؤٹ ڈیٹے ٹرولنگ بناتے رہ جاؤ گے وہی پرانے میمز وہ بے فکر اپنا کام کرتا جائے گا ہر دن نئی اوچائیوں کو چھوٹا جائے گا تم کومنٹ سیکشن میں فالتو کی باتیں لکھو گے وہ ہر دن نیا آیام لکھے گا ارے تم کرتے رہ جاؤ گے وہی فٹ پاتھ اور بلیک بک وہ اتنا کامیاب ہوگا کہ کر دے گا تمہیں برین فکر اب کچھ باتیں ہیں جو دل کی باتیں ہیں جو صرف بھائی کیلئے ہیں بھائی آپ کی زندگی نا ایک بہت ہی قیمتی کتاب کی طرح ہے جس کے ہر ایک پنوں پر چاہت محنت لگن ہمت طاقت مشکلوں سے لڑنا ان سے جیتنا نئے آیام کو چھونا آپ کے لائف کے highs and lows ups and downs سب کچھ لکھا ہے جن سے ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سچ میں آپ دل میں ہی آتے ہیں سمجھ میں تو بالکل نہیں آتے ہیں بھائی صرف آپ کی ہی بس کی بات تھی لائف میں اتنا کچھ فیس کرنے کے باوجود خود کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کرنا جہاں تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ایسے ایسے سیچویشنز کو فیس کرنے کے باوجود خود کو اتنا مجبوط بنانا کہ لوگوں کو سلطان اور دبنگ کا مطلب ہی سلمان خان لگنے لگ جائے سچ معنی میں ہندوستان کے سب سے بڑے سٹار ہیں پر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے درد چپا ہوتا ہے جب بیوی ہو تو ایسی ریلیز ہوئی تو ایک میکزین نے یہ چھاپا تھا کہ سلمان خان فیلز تو انٹریس ان کی آواز تک ڈب کرنی پڑا کچھ سال بعد کچھ کیسز بھی ہوئے کچھ کانٹروورسیز بھی ہوئے کچھ نہیں بہت سال بھی ہوئے اتنا بڑا بریک اپ ہوا کچھ جھگڑے بھی ہوئے جہاں کچھ اپنے ساتھ چھوڑ گیا ایک ایسی ڈیزیز ہوئی جس میں اتنا پین ہوتا ہے اتنا درد ہوتا ہے کہ میکسیمم لوگ سوسائیڈ کر لیتے ہیں ٹرائی زیمینال نیورولجیہ ایک ایسا دور بھی آیا جہاں ایک کے بعد ایک کافی ساری سلمیں فلوپ ہوتے گئے جہاں اتنی ساری چیزیں کسی انسان کو اندر تک دور دے اس کی پوری کی پوری بنیاد ہلا دے سلمان خان وز این ایکسیپشن ہیز اگوڈس چائل وہ ہارا نہیں وہ کھڑا رہا لڑا اپنی مشکلوں سے ایک جھدہ کی اپنے غموں کو اپنی مجبوریوں کو اپنی طاقت بنائیں مصیبتوں کی ہر جنگ میں فتح حاصل کی اور یہ ثابت کیا کہ کامیابی کا فتور ہونا چاہیے کامیابی کا جنون ہونا چاہیے پھر مشکلوں کی کیا اوقات ہے بچپن میں بولنا چلنا لکھنا پڑنا پہیو کرنا سب کچھ ماں باپ نے سکھایا ہے یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے وہ انہوں نے دیا ہے پٹ اسے جینا کیسے ہے یہ آپ نے سکھایا ہے بھائی چھوٹے چھوٹے سیچویشن سے لے کر بڑے بڑے سیچویشنز تک بڑے بڑے سیچویشنز سے لے کر بڑے بڑے سیچویشنز تک کو ہینڈل کیسے کرے یہ آپ نے سکھایا ہے بھائی اگر ماں باپ بھگوان ہے نا تو آپ ایک اینجل ہو بھائی آپ کے اتنے سارے فرینس ہیں جن میں سے کچھ کے پیرنس نہیں ہیں سیبلنگس نہیں ہیں وہ آپ کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں ماں باپ سے لے کر بڑے بھائی تک دیکھو یہ جو جرنی ہے نا from stardom to mega stardom اس کو سمرائز کر پانا تو کسی کے لئے بھی پوسیبل نہیں ہے بات میں پھر بھی کم شبدوں میں ترائی کرتا ہوں بیلی ہو تو ایسی سے لے کر انتن تک دیکھو تنشن مطلو یہ جرنی منیمم سو ڈیر سو سالو تک تو کنٹینو رہے گی ارے تمہارے بچوں کے بچے بھی جا کر فلمیں دیکھیں گے بھائی کی تھیٹرز میں تو چھلو شروع کرتا ہوں جب بیوی ہو تو ایسی میں پہلی بار لوگوں نے ایک ڈیسنٹ سے لڑکے کو دیکھا تو کس نے سوچا تھا کہ یہی ڈیسنٹ سا لڑکا آگے چل کے ہندوستان میں ہینسمنس کی دیفنیشن ہی بدل دے گا from just being a decent guy to becoming one of the most handsome man in the world from just being a good looking dude to becoming the epitome of handsomeness this is Salman Khan for you جس Salman Khan کی آواز تک بھی ہو تو ایسی میں یوز نہیں بھی ارے کس نے سوچا تھا کہ اس Salman Khan کی آواز پورے ہندوستان کے آوام کے دلوں میں ایسے گھر کر جائے گی کہ جب وہ بڑے پردے پہ شید کی طرح تہارے گا تو فینس سے لے کر ہیٹرز تک کے رومتے کھڑے ہو جائیں گے جس پتلے دبلے Salman Khan کو پہلی بار لوگوں نے بیوی ہو تو ایسی میں one hand pushups مارتے ہوئے دیکھا نا ارے کس نے سوچا تھا کہ اس Salman Khan کی وجہ سے پورے ہندوستان میں bodybuilding کا craze آسمان کی اچھائیوں پر چھوئے گا ہر چھوٹے بڑے جمس سے لے کر بڑے بڑے bodybuilders تک کے گھر میں اس کی shortlist کوٹوز ہوں گی ارے کس نے سوچا تھا کہ وہی سلم Salman Khan ایسی muscular body بناے گا نا کی بڑے بڑے vilels تک کی پتلون گیلی ہو جائے گی جب اس کی shirt ہوترے گی ارے کس نے سوچا تھا کہ یہ سخت لڑکیاں چاہل کتنی بھی سخت ہوں گی نا جیسے ہوں اس کی ribbed six-pack abs دیکھیں گی کہ چھت سے ٹھگل بھی آئیں گی ارے جس Salman Khan نے بیوی ہو تو ایسی میں as a supporting actor ڈیبیو کیا نا کس نے سوچا تھا کہ وہ Salman Khan جب میں نے پیار کیا میں as a main lead ڈیبیو کرے گا نا تو اتحاز بننے دے گا امیتاب بچن ڈھڑمیندر جتیندر ونود خنہ jackie شروف anil kapoor گوو وندا جیسے بڑے بڑے سوپر سٹار کے رہتے ہوئے بھی اپنی شروعات ہی سب سے بڑی بلوگ بسر کے ساتھ کرے گا ارے جب میں نے پیار کیا کے بعد میڈیا نے سلمان بھائی سے پوچھا ہوگا کہ سلمان خان آپ سے پہلے آج تک بولیووڈ کے اتحاس میں کسی ایکٹر نے اپنی ڈیبیو فلم ہی 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 ڈی ڈی ساتھ نہیں دی تو پتہ سلمان خان نے گیا بولا ہوگا سلمان خان نے بولا ہوگا کی مجھ سے پہلے کوئی سلمان خان بھی تو نہیں تھا سٹار تو بہت آئے گئے لیکن سلمان خان جیسا میکا سٹار نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا an icon who will always be remembered for his major contribution and dominance in Bollywood guys اتنا کچھ بولنے کے بات بھی مجھے ایسا لگ رہا ہی کہ میں نے کچھ نہیں بولا لو جی ایک اور پنچ لائن مل گئی ایک ایسا ستار جس کے بارے جتنی اور آپ جانتے ہی ہو کی آپ کا بھائی ہندوستان کے بھائی سے کتنا پیار کرتا ہے تو میں تو بولتا ہی جاؤ گا بٹ ابھی تک کلے بس اتنا ہی ہے آپ بتاؤ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کرنا لائک تو آپ نے آل کری دیا ہوگا تو اس کو تو بولنی کی ضرور ہے نی مجھے مجھے پتا ہے تو چلو اگلی ویڈیو میں تب تک کی لئے جائند I love you bye مجھے مجھے مجھے